ترک بولیو چینل میں آپ سب کا سواغت ہے دوستو آپ اس چینل پر نئے ہو تو سو پلیس چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب جرور کریں دوستو آج ہم آپ کو ویڈیو میں کبیر خان کے ہاؤس کے بارے میں جانکاری دیں گے کبیر خان اور مینی ماتور کا یہ گھر ممشتیت آیا ہوا ہے یہ گھر دیش درار ہے رنگوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک نشتیت آکرشن بھی ہے یہ گھر چم کیلے پیلے رنگ کی دیواریں سوفے سے میل کھاتی ہیں لیکن جو پوری سجاوٹ کو جیون کرتی ہے وہ ہے رنگین کوسن بوغنویلیا اور سینٹورینی جیسے بیٹھنے کی جگہ کے ساتھ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو پیسٹل سیٹس کی ایک پوری سنگلہ آپ کا سواغت کرتی ہے کبیر خان کے پیتروں گھر سے منگائی گئی 85 سال پورانی کافی ٹیبل کی اور ہمارا دیان آکرشت کرتے ہوئے ماتور کہتے ہیں کہ انیف فنیچر جو باہر کھڑا ہے وہ سوفا ہے جو کمل کی جڑ اور ویٹھٹ سوکیس سے بنا ہے چھت جسے کبیر خان اور مینی ماتور نے سینٹرونی گریس سے پوستگار میں بدل دیا ہے اس کے چاروں اور پائپ چل رہے ہیں حالانکہ دونوں نے سمجھ جاکو چھپانے کے لیے سیمنٹ سٹنگ بنانے کا فینسلہ کیا لیکن اس کی کٹیلتہ میں اس کا آکرشن بھی ہے خان گھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدھی ناؤ جو چھت پر کینڈرہ بینڈو کے روپ میں کاریہ کرتی ہے واشٹوں میں وہاں کٹی کے بھوجن کا گھر ہے ماستر بیڈروم چھت پر کھلتا ہے جو بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ جب یوگل پارٹیوں کا آئے اچھن کرتا ہے تو بیڈروم سبہ ایک روپ سے واسطہ ایک دانس فلور بن جاتا ہے مینی ماتھور کا ہیپی سپیس وہ جگہ ہے جہاں وہ ایکانت کا آنن لیتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں بچوں کا سینکخص ان کے الگ الگ سوادوں کو بڑھاوا دینے کے لیے بے میل ہے اس کا آدھا حصہ لڑکیوں والا ہے اور دوسرا حصہ لڑکوں والا حصہ ہے یہاں ڈاٹنگ نکڑ اور سارس اور ان کے رہنے والے کامرے کے سبھی کونوں کے گول کنارے گریس سے پریریٹ لیکن ان کی چھت پر ایک نظر ان کے پسندی نگنتویا سنترونی کو بتا دیتی ہے قبیر خان کہتے ہیں کہ ایک کھولی چھت سونے میں اپنے وجن کے برابر ہوتی ہے بس تتھیایا ہے کہ آپ بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری روچک لگے تو سو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومیٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی